خبر راجستان کے جودپور سے ہے راجستان کی جنتہ اس بار کے ویدانتبہ چناؤں میں بازپاک اور سفتہ سے کرے گی بے دخل یہ ہے بات گروہار کو کھین سر سے نیو دلیے بیدھائی کسان نیتا ہنمان بینیوال سرکیٹ ہاؤس میں ایک پریس وارتہ میں کہیں اپنے ایک دوشے طورے پر جودپور ہنمانگرد اور جودپور ہنمان بینیوال اپنے اگامی جیپور میں ہو رہے کسان ہنگار ریلی کی تیاریوں کو لے کر پورے پردیش کا دورہ کر رہے ہیں جہاں جہاں گروہار کو جودپور پہنچے وہاں سیکڑوں کی سنکھیا میں یوہا انمان بینیوال کے سمرتن ریلی کے روپ میں الگ لگ گھاڑیوں کو وہانوں کے دوارہ سرکیٹ ہاؤس پونٹ بینیوال پر جواگرد کیا بینیوال نے بتائے کہ ورطمان کی پردیش بہجپا کی سرکار اپنے مینی فیسٹوں میں دیکھ پچاس پیس دی وادے تک پوری نہیں کر پائی ہے جو ایک پرکار سے پردیش کی جنتہ کو بہلانے کا کاریہ کیا جہاں قانون روپ سے آمجن کو بہلانا کی دوکیس میں رکھنا اپراد کی ترینی میں آتا ہے اس کے اندروپ وشندرہ کو اس کے پتر پر اپرادی مقدمہ بھی درج ہونے کی بات کہیں وہیں پورو مکھے منتری ایسو گیلوت پر کٹاکش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پورو مکھے منتری گیلوت سرم کو گاندی وادی مانتے ہیں اس کے باوجود پچھلے پانچ ورسوں سے سرکاری بنگلے اور سرکاری کرمزاریوں کا اوپیوگ کر رہے ہیں جو گلت ہے انہوں نے گیلوت سے مانگ کیے کہ وہ جلد انہیں پورو مکھے منتریوں کے دورہ کھانی کی بنگلوں کی طرح جلد ہی کھوڑ کا بھی سرکاری بنگلہ کھانی کریں اگامی ویدانسوا چناؤں پر انہوں نے بتاتے ہوئے کہا کہ اس بار کے ویدانسوا چناؤں میں وعتمان کی ستہ دل بازپا کی سرکار پھرڑ نمبر پہ آئے گی مکھے مقابلہ کانگریس پارٹی اون پہ سائز کے تیسرے مورچے کے مجدے ہی ہوتا ہے پردیش کی جنتہ بازپا کی سرکار کو پھول روپ سے نکار چکی ہے تو انہیں جودپور شہر کے ستھانی کانگریس نیتہ دوارہ کانگریس کے راشتے دیکھ سے رہول گاندی کو پتر کے مادیم سے پورو مکھے منتری اصوک گہلوت کو مکھے منتری امیدوار گوشت کرنے کی بات پر تنچ کستے ہوئے کہا کہ سارے ایسے نیتاؤں دوارہ بھیجے گے پتر پورو مکھے منتری اصوک گہلوت کے کہنے پر ہی بھیجے جا رہے ہیں سرکار سراج گورو یاترہ نکال دی ہے سب سے زیادہ اگر گورو کسی راجے کا کم ہوا تو گسندرہ جی 3 سے 8 اور 13 سے 18 جب آئی ہے تو راجستان کا عام آج میں اپمانی توہاں یہاں کی سنسکرتی اپمانی توہی اور بھرشتہ چار کو کھلی چھوٹ گسندرہ جی کے کاری کال کے اندر ملی ہے کس بات کی یاترہ نکال رہے ہیں پندرہ لاک نوکریوں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ نوکریوں یہ ایک ڈیڈ لاک بھی نہیں لگا چونکہ اب اس بھجر ستر کندر جی نے ایک لاک نوکجوں کی بات کری تھی اس میں بھی پولیس کی برتی کی جو پرکی رہت تھی ایک بار رد ہو گئی دوبار ابھی پہلی پاری کے اندر کوٹہ سنبھاگ کے اندر سیکنڈ پاری کا پیپر دے دیا اور اس کو بھی صحیح مان لیا ڈی جی بیور گرہ منتی نے کہ کوئی گلتی نہیں تو یہ ایک طریقے سے گنڈا گرہ دی راجستان کے اندر ہو رہی ہے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے جا رہا ہے بجری کا گھوٹالہ خان گھوٹالہ اینر ایچ ایم کا گھوٹالہ بڑے گھوٹالے ہوئے اور بڑے گھوٹالوں کے اندر جو افسر اور نیتا انول تھے ان کو پروش کرت کیا گیا اب اب ان کے پاس لوگوں کو برگ لانے کے لئے کوئی کام نہیں راجستان کی جنتہ اس سوراج کو جو کوراجی ہے پچھلے کونے پانچ سال سے چلا اس بسندر کے نیت ترتیم جو بجی بی چناؤ کرے گا اس کو نیت نابود کردے گی اور یہ بارتی جنتہ پارٹی تھرڈ نمبر پہ راجستان کے اندر ہے گی کوئی کام نہیں وہا کانون بیوستہ یہاں ختم ہو گئی چرمرا گئی کوئی آدمی سرکشت نہیں بارہ منتری اور ویدائی ٹول ناکوں پہ بجی پیٹے راجستان کے اندر یہاں جنگل راج ہو گیا گینگوار بڑا مکھی منتری اور مکھی منتری کا بیٹھتا ہے پہ برشتہ چار کے سیدھے الیگیشن لگے اس کے بعد بھی پردار منتری ان کی پیڑ تھفت پا رہے تو یہ تو دلی سے لے کے یہاں تک سارا ملا جولی کا کھیل ہے ملا جولی کے کھیل کو ہم ختم کریں گے کونگریس نے بپکسی بھومی کا راجستان کا اندر نہیں بھائی پونے پانچ سال سے کونگریسی بھسندرہ راجے کے گھر پہ ٹرانسپر پوشٹنگ کے لئے گھومتے رہے یہ اپنے نیزی کام نہیں کرنے کوئی بڑا اندولین راجستان کا اندر نہیں کیا میرا پوتھ میرا گھرہو یہ ضرور کارکرم کر رہا ہے جہاں روز جوتم پیجار ہو رہی ہے شیوائیس پریس کون پینس اور میڈیا کے اندر بیان دینے کے علاوہ ان لوگوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا وسندرہ دو بنگلے کام لے رہی ہے ایک پور مکھی منتری کا نام کا جن پر کورڑا روپے لگائے اور ایک مکھی منتری کو جو ملتا دو بنگلے اور اسو کے لوگ جو گانڈی واضح ہونے کی بات کرتا ہے میں نے پہلے بھی معاملہ اٹھایا تھا کہ اتر پر دینے کا اندر مائیواتی نے بنگلہ کھالی کر دیا یادو جو اکھلے سے وہ بھی بنگلہ کھالی کر رہے ہیں اور جتے دینے کا اندر پور مکھی منتری ہے وہ جب بنگلے کھالی کر رہا تھے گانڈی جی کے جو شسے ہیں یہ کس کا انتجار کر رہے ہیں صرف اس لئے کوئی بارہ جو آدمی مجھے سرکاری ملے ہوئے ہیں میرا ڈے کورم بنا رہے ہیں وی آئی پی کلچر نجرہ ہے میں لوگوں کو ملاتا رہا ہوں سارا سرکاری پیشے کا دلپیوں کو اور تو میں اسو کے لوگ سے دوبارہ مان کروں گا کہ اگر ان کے اندر جرہا سا بھی وہ سممان ہے اگر سوابی ماننا تو ان کو ترنت بنگلہ کھالی کرنا چاہے اور نہیں تو راجستان کے لوگوں کو میں سے دھنا بن گا اور ورسندرہ جی کو بھی دو بنگلے کام نہیں جانتی ایک بنگلہ کھالی کرنا چاہے اب اس یاترہ کے اندر سارا سرکاری دھن کا دلپیوں کو ہوگا سارا سرکاری جیسے موڈی جی کے انہوں نے سبا کر رہے امروضوں کو باق کے اندر پیسے امروضوں کے باق کو بین کر رکھتا ہے انہوں نے کسی ریلی کے لئے پچھلے کئی سالوں سے لیکن پہلی بار اس کو سرکاری نام دیاک بھائی پردان منتری سرکار کی یو جناب کو عام آدمی کو لاب دیں گے اس لئے امروضوں کو باق کے اندر انہوں نے سبا کر رہی اور امروضوں کے باق کو پورا انہوں نے اس کا باجبہ کر دیا سرکاری جنڈے سارے بی جی پی کے لگے گئے تھے اور نام تھا سرکاری ریلی کا نام تھا اسی طرح یہ سرکار کے پیسے قدرپیوں کریں گے سارے منتری مکی منتری سرکاری دن سے ہی تو ریلیاں کریں گے سارے خرطے سرکاری دن سے کریں گے کیونکہ آتار سنگتہ بہت تو ریلیاں ہوتی ہے اس میں آپ کو نیجی خرطیا کرنا پڑتا یہاں تو سارا سسٹم آتار سنگتہ پہلے 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 پورا کریں گے اکٹوبر میں آتار سنگتہ لگا رہے ہیں چار پانٹ اکٹوبر کو جیسے ان کا کام کاج پورا ہو جائے گا تو سرکاری دن کے دروپیوں کے علاوہ یہ سراج گروہ یاترہ کچھ بھی نہیں ہے اور وسندرہ کو سننے کے لئے لوگ نہیں آئیں گے وسندرہ کا ویروہ درجے گے ہوگا راجستان کے اندر اور میں تو راجستان کے نوجہوں نے سے اپیل بھی کروں گا کہ اس یاترہ کا جاں بھی موقع لگے ان کو ویروہ کرنا چاہیے کیونکہ وسندرہ کے راج کے اندر راجستان برباد ہو گیا یہاں جاتی ہے جیر گلا جات راجبوت لڑے گوجر مینا لڑے اور اندو مسلمان لڑے وسندرہ کے راج کے اندر اور ساری جاتیوں کو آپ کو سننے لڑا کے جاتی دوستہ کی باونہ چلے تو اس سرکار کی یاترہ کے ویروہ دونے چیئے اور کونگریس کا بھی راجستان کے نوجہوں نے اس میں آمان کروں گا کہ ان کا بھی ویروہ کرے پونے پانچ سال انہوں نے سدن کے اندر بھی ایک دوسرے رات ملایا اور وسندرہ گیلوت آپ اس میں ملتے نظر آئے سچائے سچین پائی لے تو اب یہ باتیں کرتے ہیں چھوٹا موڑا پردیشن کر کے ایک بار میں چپنے کے لیے ضرور کارکم کرتے ہیں لیکن ان کی اس بار ہم دونوں پارٹوں کا دماغ راجستان کا اندر ٹھیک کر دیں گے راجستان کا نوجوان اس بار دونوں پارٹوں کو سبق سکھائے گا نیا راجستان اس بار بنے گا اور پریورتن کہ جس پتر پہ ہم راجستان کا جوان چلتا ہے ہم جن مدوں کو لے کر راجستان کو آگے لینے کی بات چلتے ہیں اس میں ضرور موکار ریلیوں کے دباؤ گندر سرکار نے کرجا بھی ماب کیا 15,000 کا لیکن ہماری مانگ پورے 85,000 کروڑ کے کرجے کی مانگ ہے اسٹیٹ آئیوے کو ٹول مک کیا ہم چاہتے ہیں کہ پورا ٹول جس طرح ساؤت مکرنیٹا گورانی اسٹیٹ گندر مہا پر پورا ٹول ماب کریں اور مکت بگلی راجستان کی کسانوں کو ملے اور بیروز گھروں کو چار لاک جو کھلی پڑے وہ بھرے جائے سہویدہ کریمیوں کو گھوشنا پتر کے آدھار پر نیمت کیا جائے میرا تو یہ بھی کہنا ہے کہ گھوشنا پتر کسی بھی پارٹی کا آئینہ ہوتا ہے گھوشنا پتر کے اشارت سے لوگ بوٹ ڈالتے ہیں اور ہم اگر فورج کرتے ہیں کسی بات کے لیے تو ہماری اوڈیو ویڈیو کے آدھار پر کرمینل کیس درج ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے بی جے پی نے رادستان کی جنتہ کو دھوکہ دیا اور گھوشنا پتر کے کئی ایک بھی بات میں پچاس پرسین بھی پورا نہیں کیا تو ان پارٹیوں خلاف کرمینل کیس درج ہونا چیئے کہ جنتہ کو گملا کر کے انہوں نے بوٹ لیے تو اپرا دیکھ ماملے گھوشنا پتر کو جو پارٹیاں پوری نہیں شکتے ان کے خلاف اپرا دیکھ ماملے بھی درج ہونا چیئے تاکہ پارٹ کے لیے آگا گھوشنا پتر کے اندر جوٹی بات رکھ کے جنتہ کو بھرگلا نہیں سکے اور ہم جلدی جے پور کی ریلی کی گھوشنا اب آپ کو جوگا آپ نے پچھلی بار بھی کہا تھا تو جے پور کی ریلی کی بڑی گھوشنا کریں گے اس میں نئی پارٹی کا اعلان ہم جے پور کے اندر کریں گے کونگریٹ بی جے پی کے اندر کئی بڑے کسان نے تھا ہمارے سمپرک کے اندر ہے کئی دلیت مسلم چہر ہے ہمارے سمپرک کے اندر ہے اور ہم نیا رازستان اس بار دیں گے جوانوں نے مانس بنا لیا اور یہ ارجہ جو ہمیں مل دی یہ رازستان کے جوانوں سے مل دی یہ چھتیس قوم کے لوگوں سے مل دی اور چھتیس قوم کے لوگوں کا من یہ ہے کہ اس بار گھوشندرہ کی ویدائی کریں اور گیلوت اور پائیلیٹ کو بھی سبق سکھائیں اور کام کرنے والے لوگوں کو رازستان کے اندر موقع دیں ایسا رازستان کے جوانوں اور کسانوں کا مانس ہے یہ وہ پردیس ہے جس کی سنسکرتی جس کی ویرتا کی گاٹھائیں پورا دیس جانتا ہے اور سب سے زیادہ لڑائیاں رازستان پردیس کے اندر چاہیے آزادی سے پہلے آزادی کے بعد انگریجوں سے چاہیے مگنوں سے ہمارے لوگوں نے لڑی رہی یہ اب سنسکرتی جو ویسندرہ اور گیلوت نے ہاتھ میں لے لیا آپس میں بیس سال سے کئی کئی کمجور ہوتی نظر آ رہی ہے تو ہم اس سنسکرتی کو گورو کو ہم جندہ کریں گے رازستان کا جوان رازستان کے گورو کو بڑھائے گا نیکی ویسندرہ یاترہ نکال کے جس نے رازستان کے گورو کو گٹھایا وہ رازستان کا گورو نہیں بڑھا سکتی ویسندرہ کی ویدائی تہ ہے اور گیلوت اور پائلیٹ کو آنے میں بھی جو رہے گا یہ جو یواؤں کا سہلاب رازستان کی سڑکوں پر امڑ رہا ہے یہ اس دشا کو انگیت کرتا ہے کہ ہمیں پریوٹ تنچی ہے اور رازستان بھی اب کمجور راجیے نہیں جہاں صرف کونگریس بیجے بی راج کرے یہاں بھی سہتری پائٹیاں بنے گی یہاں بھی تیسری طاقت رازستان کے اندروں گے گی اور اس کے لئے جوان کے ساتھ تیار ماروار سے چیز پرواد ہوگا